بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں گروڑ درون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان گیار اولاد پر السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عدیل وآب آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب پیچس کا فوٹ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سموسے رمضان کی ریسپی آپ کو دے رہے ہیں بنانا بہت آسان ہے اور بنتے بھی مہتی مزے کے خستہ اور بہتی خوشبودار تو جو سموسے کے آلو ہیں ان کو میں پہلے بوائیڈ کر لوں گا اس کے بعد میدے کو گوندیں گے جیسی آلو بوائیڈ ہوں گے اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالے کے لیے میں نے لیا ہے پیاز خری مرچ اور یہ مسالے اس کے اندرہ ڈالیں گے ایک ٹیبر سپون میں نے پارکے سوکے دنیا کا لیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے لیا ہے تدر مرچ کا نمک خسپے ضرورت خافی کرم سالہ اور خافی ٹی سپون زیرے کا کسوری میتھی خاف ٹی سپون یہ پڑی ہے جوائن یہ جائے گی اس کے اندر میدے کے اندر ساتھ میں ہے نمک جب میدہ گوندیں گے یہ اس کے اندرہ ڈالیں گے تو دو کپ میں میدہ لے رہا ہوں میدے کو بول میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن تو یہ آگیا دوسرا کپ میدے کا اس کے اندرہ ڈالیں گے جوائن ساتھ میں نمک خسپے ضرورت بلکل ممولی سا اس کے اندر ڈالیں گے گی تھوڑا سا گھرم کر کے ڈاکہ وہ جلدی اس کے اندر مکس ہو جائے سردیوں میں پانی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں گھرم کر کے لیکن اب گھرمی ہے تو گھرمی میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اٹھا اس کا گوننے کے بعد اس کو دس سے پندرہ میٹس کی ریشت دیں گے تو میں اب اس کے لیے تھوڑا سا گی گھرم کرے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کو مکس کر دیتے ہیں آلو کو میں نے بھائر کرنے کے رکھ دی ہے تو یہ جو گھی ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ دکھتے ہیں پچاس گرام میں نے گھی لی ہے اس کو پہلے مکس کرتے ہیں گھی میں اس موسا جو بڑا خستہ بنے گا بجائے آئل کے تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سخت رکھنا ہے پانی جو لیا وہ روم ٹمپریچر ہی ہے تھنڈا پانی نہیں دیا اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اگر ضرورت پڑی تو پھر اور ڈال دیں گے تقریباً ایک کلو سموسے مہتے سے کبھر پیش پہنٹالیس سے پچاس سموسے ایزی لی بھان جاتے ہیں پانی کی ضرورت اور پڑی میں اس کو گھنگ پھر آپ کو دکھاتا ہوں گا ضرورت پڑی میں وہ بھی آپ کو بتا ہوں گا آٹا جو ہمارا وہ گن چک ہے پانی میں نے کوئی نہیں بلکل بھی لگایا جو پانی ڈالا تھا اسے کے اندر اس کو گن دا ہے کیونکہ آٹا جو ہمارا سخت ہونا چاہیے تو اب اس طرح اس کے پیڑے بنا لیں گے چھوٹ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا گے جب تک آلو بوائل ہوتی ہیں جب تک یہ کوئی رکھیں گے تو ساتھ ہی آلو کا مسالہ بھی بنا لیں گے یہ تقریبا میں نے ڈیڑھ پاو میدہ لیا ہے تو ڈیڑھ پاو میدہ سے بنا رہا ہوں گے اس کو دیں گے ریسٹ ریسٹ دے کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر میں نے ڈالا ہے قریبا میں نے چار ٹیبل سپون آئل کے اور ساتھ ہی ایک درمینی سائز کی پیاز ہے اس کو خلقہ سا لائٹ سا براؤنے میں دیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر ڈالتے ہیں مسالے جو آپ کو دکھایا تھے میں نے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ آلو ڈال کے اس کو بھونیں گے اور ساتھ ہی اتار لیں گے اور کسی کھلے براؤن میں ڈالیں گے جیسے اس کو ہوا لے گے اس کے اندر بھون چکی ہیں اس کے اندر بھون چکی ہیں اس کے اندر بھون چکی ہیں اس کے اندر کو باندھ کرتے ہیں اور آپ چاہے ہیں ٹکیوں جی طرف اس کو نکال دیتے ہیں بھائی اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اگر آپ کے پاس اسی طرح کا وہ ہو پتھر والا کچھ چیز تو آپ اس کے اوپر اس کو ایزی سے بنا سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں میں ایک آپ کے سامنے بناوں گا دوسرے جو ہے وہ میں بنا کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے کچن کی پڑی ہے ساس اتھری ہے اس کو درمیان سے دو کیا ایسے پکڑا ہاتھ کے اوپر یہ پانی لیا اور اس کو ہی سائیڈوں کو اس طرح پانی کے ساتھ کور کیا اس کو ایسے کیا یہ سائیڈ ایسے نیچے لے آئے یہ اس کو اس طرح ہاتھ کے اوپر آکے مسالہ بڑھ لیتے ہیں اس طرح مسالہ بڑھتے ہیں یہ دیکھیں نہیں اور اس کو ایسے بند کر دیتے ہیں یہ آپ دوسرا بھی میں آپ کے سامنے بنا لیتا ہوں جس طرح اس کو کور کرتے ہیں پانی کے ساتھ یہ اٹھایا یہ سائیڈس کی اوپر کے نیچے کی طرف کارتے ہیں یہ رکھا اس کو ایسے پاندھ کر دیں یہ تیار ہو گئے ہیں باقی میں تیار کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ڈیجی جنا ہمارے سموسے جب وہ تیار ہو چکے ہیں تو وہ اب کڑائی جو ہے میں نے آئل ڈال کے گرم کی ہوئی ہے تو وہ اس کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ آپ نے اپنا ہاتھ بچانا ہے آپ کا ہاتھ نہ جلے ایزی لی جتنے ہیں فرائی ہو سکتے ہیں آپ نے اپنے 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 ڈالنے میں اس کے اندر پانچ ڈالنے گا اس کو بھی ایک دام سے خلا رہنے یہ اوپر اس طرح تھوڑا تھوڑا گرم آئل آپ ڈال دے رہیں گے ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کلر آ رہے اس کے اوپر آپ جب وہ ذرا تھوڑا دھمی رکھیں گے تاکہ میدے کا کچھا پانا وہ ختم ہو گیا آگ میں نے فول نہیں کی ہوئی اس وقت فول کی تھی جب میں نے اس کو فول گرم کر رہا تھا آئل کو بسم اللہ الرحمن نے ہمارے سموسیں ماشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں دیکھیں یہ کتنا بڑا بڑا سموس ہے تو اگر آپ کاروبار کرنا چاہئے کموں پیش ہے تو اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ہمیں فالو کریں لیکن اس کے اندر تھوڑا سا سموسا آپ کو تھوڑا سا چھوٹا رکھنا پڑے گا تو ہم نے کارکر یہ بنائے اس لئے میں اس کو نکالتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں دیجے دی ہمارے سموسیں ڈیش آؤٹ ہو چکے ہیں امید کرتے ہیں بڑی آپ کو پساند آئے گی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی دن کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اور انشاءاللہ آپ کو جلد ریسپی دیں گے چکن ویڈیٹیبل سموسے کی اور بیف کیمہ سموسے کی انشاءاللہ ملیں گے